میں ملا دے ناظرین ہمارے پاس سویسر لینڈ سے مسجد محمود سویسر لینڈ میں سویس موززین کی آمد کے بابت ایک رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیے مورخہ 13 سبتمبر 2013 بروز جمہت المبارک مسجد محمود زرک میں ایک تبلیغی پروگرام منعقد ہوا یہ پروگرام ریفارم چرچ کے ساتھ مل کر ترتیب دیا گیا تھا چرچ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور مسجد محمود کو وزٹ کرنے کی دعوت دی چنانچہ ان کی دعوت پر پچیس پڑے لکھے اور سنجیدہ لوگوں پر مشتمل یہ گروپ مسجد پہنچا چرچ کی خاتون پادری بھی گروپ کے ساتھ موجود تھی مکرم صداقت احمد صاحب مبلغ انچار سویسر لینڈ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں اسلام کے بارے میں معلومات دیں آپ نے انہیں مسجد کی اہمیت اسلام کی پرامن تعلیم اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے بارے میں بتایا اس کے بعد حاضرین کو سوالات کا موقع دیا گیا حاضرین نے اسلامی پردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت، نماز، روزہ وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے حاضرین نے بڑی دلچسپی سے پروگرام میں حصہ لیا اور اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں انہوں نے پہلی بار سنی ہیں اور یہ کہ وہ آج اسلام کے بارے میں ایک نئے نکتہ نظر کے ساتھ اس مسجد سے جا رہے ہیں ایک شخص جس کا رویہ شروع میں جارہانہ تھا وہ بھی جوابات سن کر مطمئن ہو گیا اور جاتے وقت مکرم مربی صاحب سے بڑی گرم جوشی سے مل کر کہنے لگا کہ یہ اس کی خوشکسمتی ہے کہ وہ آج کے پروگرام میں شامل ہوا ہے تمام مہمانوں کو کتب اور فلائرز بھی تقسیم کیے گئے اور پانچ مہمانوں کو قرآن کریم توفے کے طور پر پیش کیا گیا ایک خاتون تو خدا کے فضل سے اتنی متاثر تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے زیادہ فلائرز دیں میں آپ کے فلائر آگے اپنے جاننے والوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں سوال و جواب کے بعد مہمانوں کی سموسوں اور کیک بغیرہ کے ساتھ توازو کی گئی اور یوں یہ پروگرام خدا کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچا بسالت احمد ایم ٹی ای نیوز سوچ سلان